بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی مودی اب اقتدار میں آئے گا یہ نیو پالیسی کے ساتھ آئیں گے لیکن یہ اٹاک کی نیت سے آئیں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب جو حقیقہ ٹی وی تک معلومات آئیں ہیں آپ سے شیئر کرتے چلیں یہ انٹیلیجنس معلومات بڑی ہی زیادہ خطرناگ بھی ہے لیکن اس وقت کے اندر ہی اللہ پاک پاکستان کو ایک اچھی قیادت بھی نصیب کر دے گا انشاءاللہ اور اس بہران سے بھی نکال دے گا لیکن مشکل وقت جو ہے آپ اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیر کریں اب جو مودی پلان کرنے جا رہا ہے جو انڈیا کی پالسی ہے وہ کس طرح پاکستان کے ساتھ اب ڈیل کریں گے ساتھ مل کر کہ مودی پاکستان سے کرے گا دوستی والا رویہ سٹارٹ کے اندر یعنی اب وہ برف پگلنے کی بات ہوگی آپ کو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں کہ کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد کچھ پیگامات جا رہے ہیں کچھ ریکویسٹ ہو رہی ہے لیکن دوسرے انڈ پر کیا ہو رہا ہے انڈیا پوری طرح تیاری کر رہا ہے بنکرز بن رہے ہیں مزائل خرید رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ پوری طرح فورس تیار کر رہا ہے دوسری سائٹ کے اوپر جو سب سے خطرناک چیز ہے سندھ کے اندر سے اٹیک ہونے جائے گا پاکستان کے اوپر کس طرح زرداری اور پی 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 کو ٹاسک دیا گیا ہے اور سندھ کے اندر جو بغاوتی تحریکیں ہیں ان کو ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ آسف زرداری کی گرفتاری پر فوج اور آئی ایس آئی سے نگوشیئٹ کرنے کے لیے یعنی ریاست پاکستان سے ہر لیول پر اداروں کے ذریعے نگوشیئٹ کرنے کے لیے آپ نے ملک کے اندر شدید ہنگامہ برپا کرنا ہے اس ساری صورتحال کو انشاءاللہ فوج اور آئی ایس آئی جتنا ہو سکے گا رکے گی لیکن جو پیٹرن بن رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں اب وہاں سے ایک نئی چیز آئے گی ولای خوراستان کی نام سے یا پاکستان کے اندر دائش کے نام سے سندھ دائش کے نام سے ایک نئی عجیب و غریب چیز آنے والی ہے اس میں ہوگا یہ کہ کچھ لوگ سندھی ٹوپی پہنے ہوں گے اور وہ کچھ پاکستان میں اٹیک کریں گے اور کہیں گے کہ ہم سندھ کے اندر پہنچ چکے ہیں جبکہ ان کی تصویریں ویڈیو سب کچھ پہلے کہیں اور سے بن چکا ہوگا وہ اٹیک کرنے جارے کیونکہ آسف زرداری نے مکمل طور پر گرین سگنل دیا ہے کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو سی اے اے کو میں پوری شوٹی دیتا ہوں مجھ سے جو ہو سکے گا میں سندھ کو توڑنے کے لیے آ گیا ہوں گا وزیرستان اور کے پی کے کا ٹاسک ملا ہے ٹی ٹی پی کو اور منظور پشتین ٹولے کو یہ لوگ اٹیک کریں گے اور اس ساری صورتحال کے اندر فوج کو انگیج کریں گے پنجاب کے اندر صورتحال یہ ہوگی کہ نون لیگ سے لے کر پپس پارٹی اور جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ وکیلوں کی آڑ کے اندر کوئی ہنگامہ کریں گی جسٹریس قاضی فائد عیسیٰ کی صورت ہو سکتا ہے یا کسی صورت بھی ہو سکتا ہے اور پوری طرح ملک کے اندر انارکی پیدا کریں گی اس کے بعد بلوچستان کے اندر بیل اے اور دوسری دہشتگرد تنظیمیں ہیں یہ کام کریں گی اب یہ سارے جب معاملات ہوں گے تو پاکستان میں جو معاشی دور پر بہران پیدا کرنے کی کوشش ہوگی وہ آئی ایم ایف کے طرح ہوگی وہ کیا ہوگا وہ آپ کا ڈالر کا ریٹ بڑھایا جائے گا روپے کی قدر کم کی جائے گی اور پاکستان کو مختلف مافیا جو کہ ایکنومک ٹیرریزم کے حوالے سے پابندیاں اور تمام معاملات خراب اور چیزیں تکلیف پنچانے کی کوشش ہوگی جس کے اندر سب سے زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ ڈالر کا ریٹ خطرناک حد تک منوپلی کے ذریعے لائے جا سکتا ہے بار بار حقیقتی بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو ابھی آپ کو ڈالر کا ریٹ نظر آیا ہے یہ سٹیبل نہیں ہے یہ ایک سو چون سے ایک سو انچاس روپے تک جو آیا ہے یہ وہ ہے ایک تو جو ریٹریسمنٹ اس نے کرنی ہوتی ہے اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کی مارکٹ کے اندر جو پیسہ بائٹ سے آیا ہے جو اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے گھر والوں کو پیسہ جو بیجا ہے یعنی بینکوں کے امبر کوئی زکاعت کے لیے کس نے فطرانے کے لیے کس نے گھر والوں کو ای دی وہ جو باہر سے آپ کو ریزر آیا ہے اس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آیا ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے حقیقتی بھی آپ کو بار بار سمجھا رہا ہے یہ صورتحال اب اس ساری صورتحال کے اندر جب آگ بہت زیادہ کود جائے گی ملک کے اندر پوری طرح سے حملہ ہوگا پھر انڈیا ایک اٹیک کرے گا ڈائریکٹلی باہر سے جس طرح انہوں نے فروری کے اندر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہم نے ان کا پائلٹ پکڑ لیا یہ ساری صورتحال ہوگی باہر کی جانب سے اس معاملے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ انڈیا اور اسرائیل کی پالسی بڑی خطرناک حد تک چلی گئی ہے کیونکہ ایران نے ابھی پاکستان کو بڑا پوزیٹیف سائن دیا ہے کلبوشن یادف کے اوپر بھی حقیقتی بھی آپ کو بتا چکا ہے کہ انہوں نے کیا پوزیٹیف سائن ہمیں دیا اس ساری صورتحال کے اندر بڑی خطرناک حد تک صورتحال پیبا ہونے جا رہی ہے انڈیا کے لئے اب انڈیا کے لئے جو اصل راستہ تھا وہ تھا چاہ بہار جس کے طرح وہ پاکستان پر اٹیک کرتے تھے ابھی جو چاہ بہار کا ایشو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہوا لیکن پوری طرح ختم نہیں ہوا اب انڈیا کی شکست بری طرح ہو چکی ہے یہ ہے وہ پالسی جو انڈیا نے کی اور اس کے بعد جو لاسٹ اور سب سے زیادہ خطرناک پالسی ہے وہ یہ ہے کہ تو حملہ کروایا جائے گا اور نام لگایا جائے گا دائشکہ اور کاجا گیس کے پیچھے ہے آئی ایس آئی اور پاکستان لیکن مودی فرنٹ پر دوستی کا عالم رکھے گا میں دوست ہوں میں آپ کے ساتھ کام کرو عمران خان ابھی آگے چلنا چاہیے غربت ختم کریں آؤ مل کر کام کریں آؤ یہ کریں آؤ وہ کریں ان کے طرح سے بھی وزیروں کے پوزیٹیو بیانات لیکن اس آگ کو نیچے لیول پر چھپ کر کے بھڑکایا جائے گا جو چانکیا کی ایڈیالوجی ہے یہ ہے وہ معاملہ جو ہونے جا رہا ہے جو مودی کی پالسی ہے فوج نے اس کو کیسے ڈیل کرنا آئے ایس آئی نے کیسے ڈیل کرنا ہے صرف واحدہل ایک ہے آپ ان سب کی گردنیں اڑاتے جائیں ان کو جیلوں میں ڈالتے جائیں ایکنومک ایمرجنسی لگائیں اور فرنٹ سے آ کر لیڈ کریں اب اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس دوسرا تیسرا راستہ نہیں بچا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں